اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری خیریت کے لیے بھی آپ سب دعائیں کرتے ہوں گے میں آپ کا دوست مبشر حاضر خدمت ہوں ایک نئی اور تازہ ویڈیو کے ساتھ دوستو چونکہ شابان کے رات آنے والی ہے ایک ایسی فضیلت والی رات جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمانِ عالی شان ہیں کہ یہ بڑی مقدس اور بابرکت رات ہے چونکہ یہ ایک ایسی رات ہے جس رات میں تمام مومنین مومنات زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادتِ الٰہی میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے نوافل کپڑتے ہیں کلامِ پاک کی تلاوت کرتے ہیں بہت سارے وضائی پڑتے ہیں جو قضاءِ عمری ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی اس رات میں نمازِ صلاة و تسبیح بھی پڑتے ہیں جو پڑی فضیلت والی اور برکت والی نماز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی عائشان ہے ایک حدیث مبارکہ پہلے آپ سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اشارت فرماتے ہیں اے میری پیاری چچا کیا میں آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی بخشش فرما دے آپ کو معاف فرما دے آپ کے لئے آخرت کا سامان بن جائے آپ کے لئے آخرت کا زخیرہ بن جائے ایک ایسا عمل آپ کو نہ بتا دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سننے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یقینی طور پر آپ عطا فرمائیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اے میری پیارے چچا میں آپ کو ایک ایسی نماز بتانے والا ہوں جو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاء اللہ عز و جل اس نماز کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی بخشش فرما دے گا آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اے میری پیارے چچا ایک نماز ہے جس کو صلات التصبیح کہا جاتا ہے اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھیں اگر آپ سے یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم ہفتہ میں اس نماز کو ایک بار پڑھنے کی کوشش کریں اگر یہ بھی نہ ہو سکے مہینے میں ایک بار اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں اگر یہ بھی نہ ہو سکے پورے سال میں ایک دفعہ اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں اگر یہ بھی نہ ہو سکے کم سے کم پوری عمر میں ایک دفعہ اس نماز کو ضرور پڑھ لیجئے گا بڑی عظمت والی نماز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صلات التصبیح کی اپنے چچاکو تلقین فرمائی بہت ساری ہمارے مومن بھائی اس نماز کو پڑھتے ہیں اور کنفیوز رہتے ہیں کہ آخر اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ کس ترتیب سے پڑھی جائے گی کون سا طریقہ ہے تو چلیے آج اس کی وضاحت کر دیتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے اس میں تسبیح پڑھنا ہے پیارے دوستو اگر ہو سکے تو آپ مہینے میں سبتہ میں سال میں یہ بھی نہ ہو سکے تو پوری عمر میں اس نماز کو ایک دفعہ آپ ضرور ادا فرمائیے گا تو چلیے ہم جانتے ہیں نماز صلات التسبیح کا طریقہ کیا ہے اور اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ کس طریقے سے کس ترتیب سے آپ کو پڑھنا ہے چار رکعت کی نیت کے ساتھ آپ اس نماز سے نیت باندیں گے اور اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے نیت باننے کے بعد آپ کو سنا پڑھ لینا ہے سنا پڑھنے کے بعد آپ کو پندرہ مرتبہ صلات التسبیح پڑھنی یہ تسبیح کیا ہے اس کو میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا سب سے پہلے پندرہ دفعہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے اس کے بعد سورہ فاتحہ اس کے بعد کوئی صورت ملانی ہے اور اس نماز میں کون سی صورت ملانا افضل و عالی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سنا کے بعد آپ کو پندرہ دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اس کے بعد آپ صورت ملائیں گے اس کے بعد آپ کو پھر سے دس دفعہ اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں آپ کو رکو میں چلے جانا ہے رکو کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سے آپ کو دس مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ رکو سے جب کھڑے ہوں رکو سے کھڑے ہونے کے بعد پھر سے آپ کو دس مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ پہلا سجدہ کریں گے سجدے میں بھی آپ کو اس تسبیح کو دس دفعہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ سجدے سے جب اٹھیں گے پھر سے آپ کو دس مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد دوسرے سجدے میں جب آپ جائیں گے پھر سے آپ کو دس دفعہ اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے غرض کی نچوڑ یہ ہے کہ ایک رکعت میں آپ کو کم سے کم پچتر دفعہ اس تسبیح کو مکمل کر لینا ہے چار رکعت کی نیت کے ساتھ آپ اس نماز کو پڑھیں گے تو ایک رکعت میں 75 دفعہ اس تسبیح کو آپ کو مکمل کریں گے تو چار رکعت میں 75 چونکت 300 یعنی ایک نماز میں چار رکعت کی جو نماز ہوگی اس ایک نماز میں آپ کو 300 دفعہ اس تسبیح کو مکمل کر لینا ہے اب چلیں ہم جان لیتے ہیں کہ یہ تسبیح ہے کیا تسبیح آپ کو میں بتا دوں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تسبیح ہے اچھی طرح سے آپ یاد کر لیجئے یہ تصویح ہے اب چلیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان چاروں رکعتوں میں آپ کو کون کون سی صورت ملانی ہے ویسے تو آپ کوئی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کون سی صورت ملانا افضل و عالی ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں تو پہلی رکعت میں آپ کو صورت تکاثر پڑھنا ہے اس کے بعد دوسری رکعت میں اگر آپ صورت اثر پڑھیں تو اور بہتر ہوگا اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی دوسری صورت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تیسری رکعت میں آپ کو صورت کافرون پڑھ لینا ہے چوتھی رکعت میں آپ کو صورت اخلاص پڑھ لینا ہے تو یہ چار صورتیں تھی اگر یہ چار صورتیں آپ کو یاد ہے تو چار رکعت میں آپ ترطیب کے ساتھ ملا دیجئے اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے کلام مقدسہ کی کوئی بھی صورت کوئی بھی آیت ملا کے آپ اس نماز کو مکمل کر سکتے ہیں بڑی برکت والی نماز ہے بڑی عظمت والی نماز ہے یہ چودہ بھی شابان کی جو رات آئی گی اس رات میں ایک دفعہ کم سے کم آپ اس نماز کو ضرور ادا فرمائیے گا اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے صدقے میں آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کر کے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اگر یوٹیوب پہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آن ضرور کر لیجئے گا دوستو آپ سے ہی امید کرتا ہوں کہ چودہ بھی شابان کی رات آنے سے قبل آپ اس ویڈیو کو ہزاروں لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچانے میں ہمارا تعاون فرمائیں گے آپ سے انشاءاللہ یہی امید رہے گی تو چلیے ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ فی آمان